پنجاب اور پاکستان کی انتخابی اور سیاسی صورتحال پر اس وقت ہم بات کرتے ہیں احمد بلال محبوب پل ڈیٹ کے صدر ہیں اور انتخابات سے متعلق معاملات پر گہرین نظر رکھتے ہیں لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں احمد کیا یہ سیاسی حلچل آئینی دائے میں ہو رہی ہے؟ جو خوشائن بات یہی ہے کہ بہت میسی ہے بہت اس کے اندر آپ کو کنفرنٹیشن نظر آتی ہے آپ کو بہت ٹف ٹاکنگ نظر آتی ہے لیکن فورچنیٹلی یہ آئین کے دائرے کے اندر ہو رہی ہے اور جہاں سیاستدان کچھ آئین کے دائرے سے باہر نظر آتے کلتے ہوئے نظر بھی آتے ہیں وہاں عدالتیں ان کو واپس کھیج کے پھر واپس آئین کے دائرے میں لے آتے ہیں تو ہمارا جو ایک دوسرے کا چیکس اینڈ بیلنس کا سسٹم ہے مختلف اداروں کا اس کی وجہ سے فورچنیٹلی یہ سب کچھ ابھی تک تو آئین کے دائرے میں ہی ہو رہا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو سیاسی عدم استحقام کا سلسلہ شروع ہوا ووٹ آف نو کانفیڈنس سے سابق وزیراعظم کے اس کے بعد ہم نے پنجاب اسیمبلی میں جو اب تک سلسلہ چل رہا ہے وہ ابھی تک ہمارے سامنے ہے زمنی انتخابات تک آ کے رکا اور آج ہم دوبارہ سے دیکھیں گے کہ اس میں نئے سی ایم کا انتخاب ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کے ڈیسیئنز بھی کنٹینسلی ساتھ ساتھ ہیں جمہوری اداروں کے بارے میں یہ کیا بتاتا ہے جمہوری اداروں کی صحت کے بارے میں کیا بتاتا ہے آپ نے کہا کہ آئینی دائرے میں ہو رہا ہے تو جمہوری نظام اور اداروں کے استحقام کے بارے میں آپ کی کیا ریڈنگ ہے دیکھیں یہ جمہوری نظام کا ایک روٹین کا حصہ ہے جمہوریت جو ہے وہ کبھی بھی بہت آرڈرلی نہیں ہوتی اکثر اوقات وہ آرڈرلی نہیں ہوتی اس میں بہت میس ہوتا ہے اس میں بہت اس قسم کی صورتحال ہوتی ہے جس میں آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں بہت خراب ہو رہی ہیں لیکن یہ قابل برداشت ہوتا اگر ہماری اکانومی اتنے نازک حالات سے نہ گزر رہی ہوتی لیکن چونکہ ہماری اکانومی اس وقت بہت نازک حالات میں ہے اس وقت یہ جو سیاسی جسے کہنا چاہیے اللہ تلالہ کا جو کامناہ ہے یہ پھر ہمیں ہم افورڈ نہیں کر سکتے ویسے تو یہ جمہوریت کا ایک لازمی نارمل حصہ ہے لیکن اس وقت ہم اسے افورڈ نہیں کر سکتے تاکہ یہ کیسے اس انسرٹنیٹی سے نکلیں گے کیونکہ ایک سٹیپ کبر ہوتا ہے تو پھر دوسرے سٹیپ میں انسرٹنیٹی پیدا ہو جاتی ہے اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کرائے جائیں قومی سطح پہ اور اس کا ان کا مطالبہ ہے لیکن یہاں تو صرف ابھی پنجاب اسمبلی کی حکومت ہی بنے گی اور اس کے بعد وہ اگلا مرحلہ ہوگا کہ وہ الیکشن ہو پاتے ہیں یا نہیں ہو پاتے ہیں بہت شکریہ احمد بلال محبوب ہمارے ساتھ تھے لاہور سے پل ڈیٹ کے صدر ہیں اور بات کر رہے تھے پاکستان کی اوبرال اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے اس پر